ڈراما سیریل رازے الفت دور کر سکے لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اسے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اس سے دوسری ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے نراز ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آوں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ڈراما سیریل رازِ الفت آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اسے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اسے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے ناراض ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملکات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اس سے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اس سے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے ناراض ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سباتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ڈراما سیریل رازِ الفت آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اس سے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اس سے دوسری ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے نراز ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آوں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کے نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اسے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اسے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر استرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے ناراض ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتا اور وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ڈراما سیریل رازے الفت آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اسے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اس سے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے ناراض ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سباتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آوں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملکات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اسے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اس سے دوسری ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے نراز ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اس سے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اس سے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میدی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے ناراض ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائے کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے دراما سیریل رازِ الفت آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اس سے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اس سے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشکی امی بھی مشک سے ناراض ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آوں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملکات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اسے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اس سے دوسری ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے نراز ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائے کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتا وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ڈراما سیریل رازِ الفت آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اس سے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اس سے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر استرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے ناراض ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائے کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے دراما سیریل رازِ الفت آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اس سے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اس سے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے ناراض ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اسے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اسے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے نراز ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کے نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اسے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اسے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر استرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے ناراض ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سب باتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آوں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملاقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اسے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے جہاں پر نومی بھی موجود ہوتا ہے ارتضاء وہاں آتا ہے تو مشک کو دیکھتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے اسے ڈانتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مشک کے ساتھ کہیں نہیں جانا اسے دوستی ختم کر دو تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے جبکہ دوسری طرف نومی ارتضاء کو دیکھ کر ایک تنزیاں ہسی ہستا ہے جس سے ارتضاء کو مزید غصہ آتا ہے دوسری طرف مشک کے ابو جلدی شادی کرنے پر اسرار کرتے ہیں تو ارتضاء اپنے ابو سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام میدی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہو اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا دوسری طرف مشک کی امی بھی مشک سے ناراض ہوتی ہیں کہ اگر تم بغاوت کرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی کیونکہ مشک اپنے گھر کے حالات اور اپنے ابو کے اصولوں سے بہت تنگ آ چکی ہے اسے اپنے ابو کے اصول بلکل پسند نہیں ہے وہ ارتضاء کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتی ہے انجوائی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کے ابو کو یہ سباتیں بلکل پسند نہیں ہیں مشک اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ایک بار میری ارتضاء سے شادی ہو جائے تو دوبارہ پلٹ کر میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی اس بات پر اس کی بہن کو بھی غصہ آتار وہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو جیسا بھی ہے یہ تمہارا گھر ہے اور ابو جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں لیکن مشک کو ابھی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارتضاء مشک کو بار بار سمجھاتا ہے اسے منع کرتا ہے کہ وہ صاحبہ سے نہ ملے اس سے ملقات نہ کرے اور دوستی ختم کر دے لیکن مشک اس سے بات ختم نہیں کرتی ہے اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پھر سے شاپنگ مال چلی جاتی ہے جبکہ یہ صاحبہ اور نومی کا پلان ہوتا ہے تاکہ اسے ارتضاء کی نظروں میں گرا سکیں اسے دور کر سکیں لیکن مشک یہ بات نہیں سمجھتی ہے صاحبہ ایک بار پھر سے نومی کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے کہ وہ کسی طرح مشک کو اس سے دور کر دے تو نومی صاحبہ کو کہتا ہے کہ تم کسی طرح اسے ایک بار باہر لے آؤ آگے کام میں سنبھال لوں گا صاحبہ مشک کو شاپنگ مال لے جاتی ہے